سچ یہ ہے کہ تعلیم نام ہے زندگی میں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے اس کا نام تعلیم ہے اور ہمارے ہاں تعلیم کس کا نام رکھ دیا پتھروں کو جوڑنے کا لوئے کو جوڑنے کا سریعے کو جوڑنے کا ارے تعلیم تو نام تھا انسانوں کو جوڑنے کا اور ہم نے تعلیم کس کا نام رکھ دیا پتھروں کیسے جوڑنے ہیں لوئے کیسے جوڑنے ہیں پلاسٹرے کیسے جوڑنے ہیں دھاگے کیسے جوڑنے ہیں روئے کیسے جوڑنے ہیں کپڑے کیسے جوڑنے ہیں ہم نے سمجھے تعلیم یہی ہے تعلیم تو نام تھا انسانوں کو جوڑنے کا اچھا یہ بتاؤ کوئی موچی کو بھی تعلیم یافتہ کہتا ہے ارے اس بجانے کیا قصور ہے وہ بھی تو جوڑ رہا ہے تم دھاگے جوڑ رہا ہے کپڑا بنایا رہا ہے تم تعلیم یافتہ اور وہ بجانے جوڑ رہا ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے یہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے وہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے یہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے تعلیم تو نام تھا انسانوں کو جوڑنا اور انسانوں کا زندگی کیسے گزار اس کا نام تعلیم تھا باغ سب تکنیکل کام ہے چاہے وہ نائی کر رہا ہے چاہے وہ موچی کر رہا ہے اس کو تکریف موچ جائے دیکھو نو اللہ کا نبی ہے کمرہ چھوٹا تھا جہاں عائشہ رضی اللہ اور آپ رہا کرتے تھے چھوٹا سا کمرہ اتنے بڑے بڑے کمرے نہیں ہوا کرتے تھے تو آپ تحجد میں اٹھے ایک ہی کمرے میں سوئے ہیں تو اب آپ جب اٹھے تو حدیث میں جو الفاظ ہیں بہت آرام سے کہیں کوئی چیز ہلے نہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے رضی اللہ عنہ بہت آرام سے پھر جب اٹھے تو بہت آرام سے جوتے پہ دی چلے تاکہ کہیں آواز ہمارے پھر دوالہ کھولنا تھا بہت آرام سے ہم کہیں کہ زور سکتنا کہ تحجد تو پڑے ارے میہ کون سا تحجد فرضے تکلیف پہنچانا حرام ہے تمہارے اس تحجد تو کیا فیدہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے وہ تمہیں کہہ دے تو ٹھیک ہے وہ خوش ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ایسا نفل کونسی عبادت ہے ایسی فضیفہ کونسا ہے ایسا ذکر و اذکار کونسا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رایت کر رہے لیکن ہم کمزور لوگیں ایک طرف سے تو ہو نہیں سکتا دونوں کو دین سیکھنا پڑے گا دونوں کو دین سیکھنا پڑے گا ایک پہیے میں ہوا ٹھیک ہو گاری پھر بھی نہیں چلے گی اگر دوسری بلکل پنچر ہو تو دونوں ٹھیک کرنی پڑی تب گاری منزل تک جائے گی دین سیکھنا پڑے گا یہ تب بات بنی گی وانہ ہم کمزور لوگیں کرتے رہیں کرتے رہیں دوسرے طرف سے ریاکشن ہی ملتے رہے تو آدمی کا حوصلہ روٹ جاتا ہے کمزور آدمی لیکن کوئی آدمی حوصلہ رکھے تو عجر بہت ہے سوا بہت ہے اس کی جنت اسی سے بن جائے گی ایک بھی نفل نہ پڑے یہ سب سے بڑا نفل کا سواب اس سے ملے گا ایک بھی وظیفہ نہ پڑے ان تکلیفوں پر صبر کرنا اس کے لئے جنت ہے لیکن دین کے محول میں گھر والوں کو آنا ضروری ہے دین سیکھنے کی چیز ہے اچھا یہ چیزیں سننے سننے سے یہ نہیں کہ آج ہی ہماری زندگی میں آ جائیں گی لیکن ایک چیز ضرور پیدا ہو جائے گی احساس تو ہو جائے گا میں کچھ غلط ہو رہا ہے یہ تو ہو جائے گا عمل تو آتے آتے آئے گا لیکن اس کی برکت سے ایک احساس پیدا ہو جائے گا آدمی کوشش شروع کرنے لگے گا اللہ سے مدد ماننے لگ جائے گا بس نجات کے لئے یہی چیزیں کوشش کرنے لگ جائے گا اور اللہ سے مدد ماننے لگ جائے گا نجات کے لئے یہی کافی ہے